جس کا آج ذکر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نے اصحاب علی میں جو علی کی محبت میں جنہوں نے جان لٹا دی اور بڑے بدترین انداز میں انہیں شہید کیا گیا قتل کیا گیا بہت شہید اس لئے پہلا نامیم وہ لے دیں جناب محمد ابن ابی بکر سلام اللہ علیہ جناب محمد ابن ابی بکر سلام اللہ علیہ یہ علی کا وہ جانی سار ہے جسے علی اپنا بیٹا کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ خلیفہ اول کے سابزادے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد اسمہ بنت عمیس ان کی جو والدہ تھی وہ مولا کی زوجیت میں آگئی یہ چھوٹے تھے اس وقت لئے بچپن سے ہی علی کے سائے میں پروان چڑھے چار یا پانچ سال کے سندھ تھا جب مولا نے اخت کیا ان کی والدہ سے اسمہ بنت عمیس اسمہ بنت عمیس کا بھی ایک سابقہ ہے اور بتا دیں آپ کو اس سے بھی پہلے آپ زوجہ دیں کس کی جناب جعفر جعفر تیار کی اور انہی سے تھی عبداللہ ابن جعفر یہ والدہ کس کی تھی عبداللہ ابن جعفر تیار کی جناب جعفر تیار کی شہادت کے بعد وہاں عقد ہوا یہ پیدا ہوئے جناب محمد ابن ابی ابی بکر پیدا ہوئے ان کا انتقال ہوا پھر یہ مولا کے اقد میں آگئی جب مولا کے اقد میں آگئی تو یہ دائرے کے مولا کے سائے میں پروان چڑھے جناب محمد ابن ابی بکر مولا کے سائے میں مولا کے گھر لہذا مولا ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے محمد ابن عبیبکر یہ محمد میرا بیٹا ہے اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کو سوپا کرتے تھے بڑی بڑی ذمہ داریاں اور یہ پوری کر کے آتے تھے بلکہ جمل میں تو انہیں نے بہت بڑی ذمہ داری ادا کی تھی کہ جب وہ ناکہ بیٹھا ہے تو مولا نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ ایسا نہ ہو کہ مبادہ کوئی توہین کر بیٹے الزام آ جائے کہ میں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا تو یہ پہنچتے وہاں اور جب انہیں نے حودج کو بٹھایا تھا تو آواز بھی دی تھی اندر سے کون میرے حودج کے قریب آیا تو جناب محمد ابن عبیبکر نے بلند آواز سے کہا تھا میں کوئی اور نہیں تمہارا بھائی ہوں سگا بھائی ہوں میں تمہارا بھائی ہوں اور مجھے میرے مولا کا حکم ہے کہ تمہیں عزت احترام اور اکرام کے ساتھ لے جاؤں گا بس بس اتنا کافی ہے میرا خیال اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے بات پہنچ گئی باقی کوئی تفصیل چاہتا ہے تو تاریخوں میں پڑھ لیں اس کو مل جائے کی تفصیل مشکل یہ ہے کہ جو تاریخوں میں لکھا ہے اب وہ بھی نہیں پڑھو بھائی ارے تو بھائی تم نے لکھ کیوں دیا پہلو تو جا کے اپنے معرخین کی قبریں گھو دو ان کی ہڈیاں جلاو اگر مل جائیں ان کی ہڈیاں جلاو تو انہوں نے لکھا کہ سارا لکھ کے ہماری مصیبت کر رہے ہو سب کچھ لکھ دیتے ہو ہمارے کے لے آ کے پڑھ جاتے ہو وہ جا کے دیکھو نا کیا کیا لکھا انہوں نے سب کچھ لکھا ہے انہوں نے مصیبت ہماری کرتے ہو تو تاریخ آپ کے وہ بھی نہیں بتا سکتے بھائی یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا آپ نے خیر ہم نے اتنا تو بتا دیا نا آپ کو کی کیا ہوا تو محمد ابن ابی بکر ہوا ہے بڑے بڑے مارکوں میں مولا کے ساتھ اور یہ محمد ابن ابی بکر ہوا ہے کہ جو علی کے درد میں ہر وقت جلتا رہتا تھا ایک شما کی مانند جلتا رہتا تھا علی کے لئے جب لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا تھا جو کل میں ارز کر چکا کہ الزام ہم پہ دردیا جاتا ہے سب نے بیعت کی تھی سب نے توڑا سب نے ساتھ چھوڑا تھا علی کا آدھے سے زیادہ علمہ اسلام نے بیعت کی تھی سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا علی کا تو یہ وہ شخص تھا جو تنہائی میں روتا تھا علی کے لئے کہ تم کیسے لوگ کہ علی جیسا مولا تم کو دیا ہے اللہ نے تم اس کی نہیں سنتے تم اس کی نہیں مانتے اور یہی ایک واقعہ بڑا تاریخ میں مشہور ہے مالک اشتر کا کہ کسی ذمہ داری سے باہر سے آ رہے تھے محمد ابن ابی بکر تو مسجد سے کسی کے رونے کی آواز آئی نصف شب کے بعد کا وقت ہے جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مالک اشتر سجدے میں ہیں ان کا الگ ذکر آئے گا تفصیلی سجدے میں ہیں اور رو رہے تھا یہ پیچھے بیٹھ گئے سمجھ گئے کہ حالات کی وجہ سے مالک اشتر پریشان ہے پیچھے بیٹھ کہ جب یہ فارغ ہو جائے تو پھر بات کروں گا تھوڑی ائر میں مالک کو اندازہ ہوا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس لئے رات کی تاریخی میں آئے تھے نا کیا اکیلا ہوں کوئی نہیں مجھے دیکھنے والا ہوگا میں اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گا تو اب جو دیکھا تو پیچھے محمد ابن ابی بکر بیٹھے تھے تو فورا اپنے آنسوں پہنچے محمد نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا مالک کہا کہ مالک پریشان نہ ہو ٹھیک ہو جائیں گے حالات سے مت گھبرا ہو حالات سے مت دن ہو حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو مالک نے پھر زور سے بھیچا ابن ابی بکر محمد ابن ابی بکر اور سینے سے پیچھنے کے بعد کہتے کہ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نہ اپنے اوپر رو رہا ہوں نہ حالات پہ رو رہا ہوں میں اپنے مولا علی کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں یہ تھے علی کے جانی ساتھ یہ تھے علی کے چاندے والے میں اپنے مولا علی کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں پھر دونوں دیر تک بیٹھے وہاں گریہ کرتے رہے ہیں علی کی مظلومیت پہ گریہ کر رہے تھے یہ محمد ابن بکر ان کو والی بنا کر بھیجا تھا کہاں کا مصر کا مختصر کریں کہ ہم نے کہا کہ ان پر ہم تفصیل سے بیان کر چکے پڑھ چکے ان کے بارے میں الگ الگ یوٹیوب پہ موجود ہیں اصحاب کے بارے میں ہماری کو سے تو اب وہ وقت آپ کا زیادہ نہیں لیند جاتا ہے چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ شخصیات کا ان آٹھ دن میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے ایسی شخصیات بھی ہیں جن کے نام آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے مگر ان کے کارنامیں بہت ہیں خیر تو ان کو مصر کا والی بنا کر بھیجا اور مصر میں یوریش شروع ہو گئی مصر ابن ارتات جو ایک ماں کا سالار تھا مسلسل حملے کرتا تھا سردوں پہ مسلسل شہروں کو تباہ ورباد کرتا تھا تو مولا نے خط لکھا محمد ابن بکر کو محمد ابن بکر یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالی کشتر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے تمہاری نسبت تم میرے پاس واپس آ جاؤ جیسی مالک پہنچتا ہے مالک کے حوالے کرو مصر کو تم واپس آ جاؤ میں تمہیں یہاں دوسری ذمہ داری دوں گا ادھر سے مالی کشتر چلے ادھر وہاں حملہ ہو گیا اب ایک ساتھ دو سانہے ہوتے ہیں جناب مالی کشتر کو راستے میں زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے اور وہاں حملہ کر دیا جاتا ہے جب حملہ کر دیا جاتا ہے وہی حال کہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا مصر کے لوگوں نے محمد ابن ابی بکر کا عالم یہ ہو گیا کہ چھپنے کی جگہ نہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ خلیفہ اول کے صاحبزادے ہیں یہ ام المومنین کے بھائی ہیں اور یہ آپ کی تعریف کے مطابق صحابی بھی ہیں کیونکہ آپ کے حساب سے دو سال کا بھی ہو لیکن اس نے حضور کو دیکھا ہے تو وہ صحابی ہیں تو یہ صحابی بھی ہیں اور پھر دو رشتے میں نے کتنے عظیم رشتے بتائی ان کے آپ کے حساب سے عظیم رشتے ایک خلیفہ اول کے صاحبزادے دوسرے ام المومنین کے بھائی سگے بھائی کیا کیا ان کے ساتھ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی دیا اور گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا یہ کیا محمد ابن ابی بکر کے ساتھ پھر کیا کریں ذکر نہیں کریں ان کا میں نے کتنا بڑا رشتہ بتایا کم سے کم اس رشتے کا ہی پاس رہے اس رشتے کا خیال کرتے میں ان کا ذکر کیا کیجئے کہ ام المومنین کے بھائی کو ایسے مارا خلیفہ اول کے صاحبزادے کو ایسے مارا اس بری طرح سے مارا لیکن نہیں کیا کیا جائے اس بغز علی کا کیا کیا جائے اس علی کی دشمنی کا کیا علی کی دشمنی میں آپ کہاں تک پہنچ گئے بغز علی میں آپ کہاں تک پہنچ گئے کیا آپ کو ان شخصیتوں کا بھی ذکر گوارہ نہیں جن کے رشتے کہاں کہاں جا کر جڑ رہے ہیں سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر اب کیونکہ آپ آگئے ہمارے حباب سننے ہیں تو گزارش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگئے تشریف دیائی مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جب آپ سیبٹ کے بڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگئے ایک سلوات دھجتے ہوئے آگئے بڑھائیے محمد آل محمد یعنی آپ ستم ذریفی تو دیکھئے نا کہ آپ ایک شخصیت اتنی عظیم شخصیت کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ علی کی محبت میں مارا گیا چاہے اس کا رشتہ کہیں بھی جڑتا ہو جا کے لیکن کیونکہ علی کی محبت میں مارا گیا لیاردف کا ذکر نہیں کیا جائے گا پھر شور آپ اتنا بچاتے ہیں اصحاب سے محبت کا شور آپ اتنا بچاتے ہیں امہات المومنین سے محبت کا شور آپ اتنا مچاتے ہیں خلفائے راشدین سے محبت کا اور یہ حشر کیا جا رہا ہے اور آپ کو گوارے نہیں ہو اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے قاتل کو برا بھی نہ کہو بھئی عجیب منطق ہے آپ کی عجیب منطق ہے آپ کی میں اپنے برادران سے سوال کرتا ہوں برادران کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کیا کیا جائے جس نے ان کو قتل کیا اس کو کیا کہا جائے جس نے مومنین کے ساگے بھائی کو مارا ہو جس نے خلیفہ اول کے سامزادے کو مارا ہو جبکہ وہ حالت ایمان پر ہو اور بقول آپ کے خلیفہ راشد کے ساتھ ہو ہے نا بھئی خلیفہ راشد تو آپ مانتے ہیں علی کو تو بقول آپ کے وہ خلیفہ راشد کے ساتھ ہے تو حق کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا بقول آپ کے ہمارے حساب سے چھوڑ دیجئے ہم تو آپ کے حساب سے بات کر رہے ہیں خلیفہ راشد کہا یہ میں اس لئے آپ کے ساتھ نے ساری گفتو کرتا ہوں کہ بھائی سکول بازار یونیورسٹی سب جگہ آپ کو یہ باتیں کام آئیں گی سمجھ گئے زمانہ ایسا آگیا ہے یہ دلیلیں آپ کے ہاتھ پہ ہونی چاہیے جواب آپ کے ہاتھ پہ ہونے چاہیے جواب نہیں سوال ہونے چاہیے ابھی اس کا سوال لائیے اپنے علماء سے اس سوال کا جواب لائیے اپنے علماء سے جائیے کہوں نے محمد ابنی بے ان کو تو اکثر کو پتہ ہی نہیں محمد ابنی بے بکر ہے کون میں بتا رہا ہوں آپ کو میں ان کو بتا رہا ہوں علماء ان کے جانتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے کیوں ذکر کریں گے جو سب بتانا پڑے گا کہ محمد ابنی بے بکر کے ساتھ ہوا کیا ماننا پڑے گا کہ بھئی علی کے ساتھ تھے تو خلیفہ راشد کے ساتھ تھے خلیفہ راشد کے ساتھ تھے تو حق تھے اور جو خلیفہ راشد کے خلاف قیام کرے اب وہ کہتے ہوئے پالو برو کہتے کہ بالو پر جلنے لگتے ہیں بروبال جلنے لگتے ہیں عجیب ہے آدھا 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 ادھر کا آدھا کیا مطلب ہے سیدھی سیدھی بات بتائیے لوگوں کو ڈرتے کیوں ہیں بتاتے ہوئے لوگوں درتے ہیں کہ چودہ سو سال میں جو عمارت قائم کی ہے وہ دھوام سے گر جائے گی